دو رکعت نماز اگر پڑ رہے ہوں لیکن غلطی سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں کیا سجدہ صحیح لازم ہے اگر غلطی سے سجدہ صحیح کرنا بھول گئے تو کہ نماز ہو جائے گی پلیز اس مسئلے پر ویڈیو بنائیے مثال میں دو رکعت نماز ہو یا چار رکعت نماز ہو اس میں اگر آپ زائد ملانا چاہیں تو اس بارے میں الڑی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور دو رکعت نماز ہے اور تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے تو اس میں پھر بندے کو فوراں بیٹھ جانا چاہیے جب تک اس رکعت کا جو ہے وہ سجدہ نہ کر لے اور اس میں پھر آخر میں سجدہ صحیح بھی لازم ہے سجدہ صحیح کرنا ہوگا یعنی اگر دوسری رکعت میں قادے کے بعد سلام پھیرنا کوئی شخص بھول جائے اور وہ تیسری کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کو جیسے ہی یاد آئے رکعوں میں یا کرت کرتے وقت یا رکعوں سے اٹھتے وقت تو وہ فوراں بیٹھ جائے قادے میں واپس اور اتحیات وغیرہ پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے پھر دوبارہ اٹھ کے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرے اس طریقے سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی لیکن اگر کوئی اس کیس میں سجدہ کرنا بھول ہی گیا یعنی سجدہ صحیح کرنا بھول گیا نماز تو اس نے پوری کر دی اور اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ اس نے یہ تین رکعت پڑی ہے اور نماز جو انا سجدہ صحیح کرنا تھا یا نہیں کرا یا پھر تین رکعت نہیں پڑی لیکن بیٹھ تو گیا تھا لیکن نماز پوری کر لی سجدہ صحیح نہیں کرا تو بعد میں اس نماز کو دہرانا ضروری ہے یہ نماز پھر واجب لیادہ ہوگی اس کو دوبارہ سے پڑا جائے اور اگر سجدہ صحیح نہیں کیا تھا لیکن ابھی کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ سے نہیں ہٹا یا کوئی ایسا کام کی جو نماز کو توڑ دینے والا ہو وہ نہیں پایا گیا مثلا بات وغیرہ نہیں کی یا کوئی ایسی دوسری کھانا پینا اٹھ کے چلنا پھرنا یہ سب معاملے نہیں پائے گئے ابھی مسلح پر بیٹھا ہی تھا کہ سلام پھرنے کے بعد اس کو یاد آیا فوراں کے سجدہ صحیح نہیں کیا تو واپس جو ہے نا ویسے ہی بیٹھ کر دوبارہ سے سجدہ صحیح بندہ کر سکتا ہے یعنی وہی قادعہ وغیرہ پڑے ایک طرف سلام پھرے دو صحیح کرے پھر دوبارہ بیٹھ کے نماز کو مکمل کرے اگر یہ اسی وقت میں فوری طور سے یاد آ جائے اور کوئی بات نماز توڑنے والی نہ پائی گئی ہو تو پھر ایسی صورت میں بندے کو دوبارہ سجدہ صحیح کر سکتا ہے اور اگر اس کو یاد نہیں آیا نماز پوری کر لی بعد میں یاد آیا تو پھر یہ نماز جو ہے وہ دوہرائی جائے گی جس میں واجب ترگ تھا اور اس بندے نے سجدہ صحیح نہ کیا ہو اس طریقے کی نمازیں دوہرائی جاتی ہیں آپ کا دوسرا سوال امام کے تلفز کے تعلق سے تھا تو امام کے تعلق سے اس طرح سوال نہ کیا کریں کہ اس کے مخارض درست نہیں ہے کیونکہ ہم نے سنے نہیں ہے کہ ایسے درست ہیں کہ ایسے خراب ہیں کسی دوسرے عالم دین سے رابطہ کر کے یا آس پاس کے کئی علاقے کے اندر کسی عالم دین سے رابطہ کر کے امام صاحب کے تلفز سنوا دے کہ کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح ہیں بنایا